بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان کے لیے دو بڑی خوش خبریاں اور ایک ایسے وقت پر جب پورے کا پورا نظام ایک اکیلے عمران خان کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک ایسے وقت پر جب عمران خان کی زمانت ختم ہونے میں چاند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اور گرفتاری کا خطرہ ابھی بھی سر پر منڈا رہا ہے این اس وقت پر عمران خان کے لیے دو تازہ ہوا کے جھونکے آئے ہیں اور امپورٹڈ کے ناپاک ارادے سمندر برد کیے گئے شہباز گل کے کیس میں اسلام آباد سے کچھ میرے پاس لیٹس ڈیولپمنٹس ہیں اور ایک انہونی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور عدالتی فیصلہ بھی آ چکا ہے اور شہباز گل کیس کے حوالے سے عدالتی فیصلہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا جبکہ فارچ چودری جو کہ خان صاحب کے اس وقت بہت زیادہ قریب ہیں اور ظاہری بات ہے فرنٹ لائن پر اس وقت عمران خان کا اگر کوئی دفاع کر رہا ہے تو وہ فارچ چودری ہی ہیں اور وہ اس وقت پنجاب کی حکومت پر برس پڑے ہیں حالانکہ پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہے خیبر پختونخواہ کے اندر ان کی اپنی حکومت ہے اور اس حوالے سے کچھ اہم میٹنگز بھی ہوئی ہیں ان کی تفصیلات بھی میرے پاس موجود ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا خبریں زیادہ ہیں تو سب سے پہلے خوشخبریوں پر آ جاتے ہیں سب سے پہلے تو خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی ناہلی کے لیے چھ ارکین قومی اسمبلی کی درخواست کو خارج کر دیا ہے اور چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں چار رکنی بینچ نے چھ ارکین قومی اسمبلی کی جانب سے عمران خان کی ناہلی کے لیے دائر درخواست پر سمات کی جس کے سلسلے میں عمران خان کے وکیل بیرسٹر گوھر الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے عمران خان کے وکیل نے الیکشن کمیشن میں اپنے دلائل میں کہا کہ سپیکر قومی اسمبلی کا ریفرنس پہلے ہی الیکشن کمیشن میں زیر سمات ہے اس لیے چھ ایم این ایز کی جانب سے توشہ خانہ کیس پر درخواست بے اثر ہو جاتی ہے عمران خان کے وکیل نے بتایا کہ توشہ خانہ کیس میں سپیکر قومی اسمبلی کے ریفرنس پر سمات 29 اگست کو مقرر ہے اور اس سب کے اندر یہ جو درخواست تھی کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ درخواستیں دائر کر کے ایک پریشر بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان کو ابھی تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خطرہ ٹھلا ہے آپ اسے ہلکا سا تازہ ہوا کا جھونکہ ضرور کہہ سکتے ہیں جس طرح سے ایک ریپورٹ آئی اور اس ریپورٹ میں دو آئی ایس آئی کے یعنی ہماری خفیہ اداروں کے لوگ ایف آئی اے کے لوگ ہماری جو ایجنسیز کے لوگ ہیں شہدہ کے خلاف پروپوگینڈے میں بھی سیاسی جماعتوں کے ملوث ہونے کی مکمل طور پر تردید ہوئی ہے اور یہ انڈیویجول کمپین تھی وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف تھا اور ایک بہت بڑی کلین چٹ تھی اب اس سارے معاملے کے اندر عمران خان کے این اے ون زیرو ایٹ جو فیصلہ بات کا حلقہ ہے جہاں پر کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کیے گئے تھے اب بتایا گیا ہے خبر آئی ہے اور فروخ حبیب نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی این اے ایک سو آٹھ کے لیے بھی منظور ہو چکے ہیں اور اس وقت ریٹرننگ آفیسر کا جو فیصلہ ہے بیسیکلی وہ کل عدم قرار دیا جا چکا ہے فروخ حبیب نے کہا کہ پہلے ہی کہا تھا کہ ریٹرننگ آفیسر نے سستی شہرت کے لیے بے بنیاد کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے اور الیکشن کمیشن کو بھی اس جانبدار ریٹرننگ آفیسر کو فوری تبدیل کرنا چاہیے سیم آدمی سیم سیٹ کا الیکشن سیم کاغذات نامزدگی سیم ڈیکلیریشن آٹھ حلقوں میں منظور ہو جاتی ہیں ایک میں نہیں ہوتے تو ظاہری بات ہے یہی فیصلہ آنا تھا لیکن اب بریف خبر پی ڈی ایم اور عمران خان کے مخالفین کے لیے یہ ہے کہ عمران خان نو کے نو حلقوں سے اب الیکشن لڑ رہا ہے پہلے یہ ایٹ آوٹ آف نائن تھا اب یہ نائن آوٹ آف نائن ہے اور جیت کا تناسب بھی نائن آوٹ آف نائن ہی رہنا ہے کراچی میں عمران خان کا کینڈیڈیٹ دو دن پہلے تیرہ جماعتوں کو ہرا چکا ہے ڈبل کے مارجن سے بھی زیادہ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کپتان جس کے سر پر ہاتھ رکھے اس کی یہ حالت ہے اگر کپتان خود میدان میں ہوگا تو کتنا ون سائیڈیڈ مقابلہ ہو سکتا ہے دوسری جانب عمران خان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دہشتگردی ایکٹ کے تحت جو مقدمہ درج ہے اس میں زمانت قبل از گرفتاری کے لیے انصداد دہشتگردی عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس معاملے کے اندر درخواست دائر ہوگی اور درخواست دائر ہونے کی صورت میں ہماری اطلاعات کے مطابق جج راجہ جواد حسن ہے جو یہ سماعت کریں گے اور یہ تھانہ مارگلہ میں خان صاحب کے خلاف دہشتگردی کے ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور عمران خان کو ایڈیشنل سیشن جج سہبہ کو ڈرانے اور دھمکانے کا الزام ہے جس کی وجہ سے وہ دہشت زدہ ہو گئی اور ظاہری بات ہے پھر وہ ڈر گئی اور پھر اس پر عمران خان کو دہشتگرد بنا دیا گیا جس پر پوری دنیا نے آپ کا مزاک اڑایا ہے اب بات کرتے ہیں شہباز گل کی شہباز گل کے حوالے سے پولیس کی تسلیہ نہیں ہو رہی پولیس نے شہباز گل کا مزید جسمانی ریمانڈ منظور کرنے کا فیصلہ کیا اور پولیس نے اس کی درخواست دائر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایڈوکیٹ نے یہ بتایا کہ شہباز گل کو پولی گرافک ٹیسٹ کے لیے لاہور بھی لے کر جانا ہے اور اس کیس میں مزید شواہد اور ثبوت سامنے آ رہے ہیں کیس کی تفتیش تاحال مکمل نہیں ہو سکی اطلاعات ہیں کہ جو دو یویس بیس تھیں مجھے ان پر پہلے بھی شک تھا اس میں کچھ بھی ڈیٹا ٹرانسفر کر لیں یویس بی کا کیا ہے آپ مجھے اپنی یویس بی دے دیں میں آپ کو دس منٹ بعد اس میں ایسے ایسے ڈاکومنٹس ڈال کے دوں شہباز گل نے جو کہا اس کا سکرپٹ برامد ہم نے کیا ہے اور اب اس پر آگے چل کر بات بھی ہوگی یہ ذرائع اس حوالے سے کہہ رہے ہیں مبینہ طور پر کچھ صحافیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان تک یہ خبر پہنچی ہے اب جو کچھ شہباز گل نے بولا وہ آپ لکھ لیں وہ یویس بی یا آئی فون میں ڈال دیں اور کہہ دیں کہ یہ تو پہلے سے منظم تھا یہ پری پلینڈ تھا اس وقت تو نہیں بولا یہ تو پہلے سے تیار شدہ معاملہ تھا اور پلیس نے شہباز گل کا مزید جسمانی ریمانڈ مانگا اس میں جوڈیشل میجسٹریٹ ہیں ملک آوان انہوں نے فیصلہ سنایا ہے اور یہ ایک دھجکہ ہے ایمپورٹڈ کو کیونکہ شہباز گل کا مزید جسمانی ریمانڈ دینے کی استعداد مسترد ہو چکی ہے شہباز گل کو اب جوڈیشل کرنے کا یعنی اب وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ ہوں گے جو کہ ایک ریلیف ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا احسن فیصلہ ہے کیونکہ ننگا کرنے کی یہ جو نئی رویشل پڑی ہے یہ بھی بڑی خراب ہے اب پنجاب کی جو صورتحال ہے وہاں پر چودری پرویز الہی کی گورنمنٹ ہے فواد چودری نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت عمران خان کے خلاف پرچے پر پرچے کاٹ رہی ہے اور پنجاب اور کیپی حکومتیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہیں کیا عمران خان فون اٹھا کر کہے گا کہ پرچے کرو یہ کرو وہ کرو انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کو ہماری بات بھی سننی پڑے گی ہماری آواز بھی سن کر فیصلے کرنے ہوں گے اگر اب اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو اس کے بھی نتائج نکلیں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی سے پی ٹی آئی کے رانما اور سابق وفاقی وزیر اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ پرویز خٹک کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور اس ملاقات میں پرسنل سیکرٹری وزیر اعلیٰ پنجاب محمد خان بھٹی بھی موجود تھے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ دونوں حضرات کوشش کرنے والے حضرات ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کا ٹاسک سونپا گیا ہے تو ان دونوں کی ملاقات اس حوالے سے بھی اہم ہے اور پنجاب کے اندر جو آئندہ کچھ دنوں میں اقدامات ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی یہ بڑی اہم ملاقات کنسیڈر کی جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں یا آنے والے گھنٹوں میں آپ اس کا بھی اثر دیکھ سکیں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار